اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج ہے جی یوم آشورہ دسوی محرم کا دن ہے تو میں بنا رہی تھی جی جو ہے سبیل کا شربت تو اس کے لئے میں نے سپیشلی روحفزہ پاکستانی دکان سے منگوایا تھا کیونکہ ریڈ ریڈ شربت بہت ہی اچھا لگتا ہے تو روزہ ہوتا ہے تو جو آپ کھولتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ہے گون کتیرہ اور تخم بلنگا تو یہ میں نے رات کو فور فور ٹیبل سپون بگو کے تو اس پیالی میں ڈال کے تو فرج میں رکھ دیا تھا تو دیکھیں زبردست سا یہ پھول چکا ہے ابھی تو یہ اگر آپ زیادہ اوور نائٹ رکھتے تھے نا تو زبردست سا پھول جاتا ہے تو پھر یہ زبردست سا لگتا ہے اور یہ بہت ہی تھنڈک والا ہوتا ہے اور یہ میں نے شیرہ بنا کے نا چینی کا رکھ دیا تھا ٹائم بچانے کے لئے کیونکہ روزہ ہوتا ہے بہت سے کام ہوتے تو میں نے کہا کہاں چینی بیٹھ کے گھولتے رہے تو میں اس طرح شیرہ ہمیشہ بنا کے نا بوٹل میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ آج کل سمر ہے بار بار شربت بنتا ہے کبھی ملک شیک کبھی لسی تو یہ فور ٹیبل سپون میں نے پہلے چینی کا شیرہ ڈالا ہے تقریباً پانچ سے چھے چمچ اور ابھی میں گون کتیرہ اور یہ ڈال لوں گی جو ہے گون کتیرہ تو گون کتیرہ بہت ہی اچھا ہے آپ کی صحت کے اعتبار سے کیونکہ گرمیوں میں آپ یہ ضرور اپنے بچوں کو بھی دیا کریں اور خود بھی کھائے کریں اور گون کتیرہ تو بہت اچھا ہے ہڈیوں کے لیے تو اگر آپ اس کو ڈرائے کو پیس کے تو رات کو دودھ کے ساتھ ہاف چمچ لیتے ہیں چائے والی تو بہت ہی اچھا ہے جن لوگوں کے ہڈیوں میں گھٹنوں وغیرہ میں درد ہوتی ہے تو وہ اس طرح لے تو اب جی زبردست سا ہمارا روح افضہ بننے جا رہا ہے تو میں نے کہا کہ روزہ کھلنے میں ابھی تھے کوئی دو گھنٹے تو میں نے کہا پہلے بنا کے تو فریج میں چل کر لیتے ہیں تاکہ جب ہم روزہ کھولیں تو تھنڈا ہو کیونکہ اشورے کا دن آپ کو پیاس کی شدت کو بہت ہمارے پیاروں نے جب اس شدت کو محسوس کیا تھا تو ہم اسی دن کو یاد کرتے ہیں اور ہمیشہ بناتے ہیں تو جب پاکستان میں بناتے تھے تو تب تو بانتے تھے لیکن یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ترکی میں تو آپ نہیں بانتے سکتے تو پھر میں نے زیادہ سا گھر میں بنا لیا تھا اور پھر خود بچوں نے اور ہم نے روزہ افتار کیا تھا اور جو ہے سبیل کا شربت پیا تھا تو پہلے میں نے شیرہ ڈالا پھر دو دو چمچ میں نے تخمیں بلنگا اور گون کتیرہ ڈالا پھر میں نے چار ٹیبل سپون بڑھے زیادہ سا دیکھیں بیل کا تو زیادہ زیادہ چیزیں ڈالیں تاکہ ہم لوگ افتار کے بعد پیئیں اور اپنی جسم میں تھندک کو محسوس کریں اور پیاس کی شدت بھی ہماری کم ہو تو جی دودھ بھی میں نے پھر ڈال دیا تھا اس میں تو یہ میں ابھی آپ کو صرف گلاس میں ڈال کے دکھا رہی ہوں ابھی میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تو یہ دیکھیں زبردست ہمارا یہ تھنڈا ریفریشنگ اور فل طاقت والا شربت بنا تو دودھ میں آپ کو میں نے بھی بوٹل دودھ والی دکھائی تھی تو اس میں برف جمی ہوئی ہے تو جتنا دودھ میں ڈال سکتی تھی میں نے ڈالا ہے تو اب جب اس کی دودھ کی برف اور پگ لے گی تو پھر میں مجھے دودھ تھوڑا کم لگ رہا تھا تو پھر میں اور دودھ ڈال دوں گی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعا میں یاد رکھیں لائک کریں